جا دے سامنے مقتصاد ٹیم واسطے خطیبی آلِ بیت خطیبی آلِ محمد پیر سگید عرفان صاحب و ذکر محمد و آلِ محمد بیانا فرمان دے اندباد کارے لکے سائد ملک پاکستان دی بہتری شخصیت زاکر رئیس ابباس صاحب گویرات اور آکرت بیر المصاحب عزت اماب پیر سگید عزہار حسین شرازی صاحب و مقصود مضمون پڑھن دے محمد و اہلِ بیت محمد صلوات اے نظرِ اللہ نے آجو حسین میں ہاتھ بندہ پہنے تکٹھی ہو جگئے اے دے گی آجو اے جترے پچھے بیٹے تھے پاک حسین بادشاہ دا واسطہ گئے گی آجو دو قدم یار محلز دا ماحول بناو خدا دے بندیو تھوڑا آجو فضل ہے اوزم اللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا خصوصا علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتی تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَانَتُ اللَّهِ أَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَائِينَ اَمَّا بَادْ فَوْزِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَارِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم کُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِيُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ بابازِ بُلَلْ سَلَوَى جتنی حضرات فرشدہ پہ حاضر ہوئے ہیں الہ والعالمین ذکر قصد کا سب کی نیک تمنعوں کو قبول و ملزو فرما قرآن مجید فرقانِ حمید سے آیتِ مقدسہ تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے ارشاد ہو رہا ہے اللہ ارشاد فروا رہا ہے اپنے حبیب سے چودہ صدیہ ہو گئیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا ہی قلام رہے گا اللہ سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ زندہ ہے ایسے ہی ہے سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ زندہ ہے اللہ اللہ کو موت نہیں ہے اور جس اللہ کو موت نہیں اس اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کل اے میرے حبیب آپ فرما دیں اب یہ جو آیت ہے کہ میرے حبیب آپ فرما دیں یہ آج چودہ صدیوں کے بعد اگر مسلمان باوضو ہو کہ قرآن کو کھولے تو اس کے سامنے جب یہ آیت ہو کہ کل اللہ کہہ رہا ہے حبیب آپ فرما دیں تو اللہ کسے کہہ رہا ہے توجہ ہو ہے جناب اللہ جو کہہ رہا ہے کل کلام اللہ کا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کل کل کسے کہہ رہا ہے کل کہہ رہا ہے رسول کو تو اللہ اگر زندہ ہے اور اللہ کا کلام ہے کل جسے کہہ رہا ہے کہ آپ فرما دیں وہ ہے رسول تو پھر رسول کے متعلق کیا عقیدہ ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے آپ فرما دیں اور جسے کہہ رہا ہے اللہ اور موجود نہ ہو یہ ہو سکتا ہے اللہ زندہ ہے اس کا کلام ہے وہ کہہ رہے کل آپ فرما دیں یہ لفظ کل دلیل ہے کہ حسنین کا نانا زندہ لفظ کل دلیل ہے جہاں بھی قرآن میں آیا ہے لفظ کل میرے حبیب آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ دیکھیں بھئی ایک قرآن پڑھنا اور ایک قرآن سمجھنا دیکھیں ہم مجلس میں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور قرآن سمجھ بھی رہے ہیں صرف فر کتنا ہے کہ قرآن ہے سامت یعنی سامت قرآن سے ہم نات کے قرآن بتا رہے ہیں سامت قرآن سے نات کے قرآن بت لارے ہیں اس کے علاوہ ہمارا کوئی قصور بتا ہے باقی جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے کوئی پبندی نہیں ہے ہم کیا کرتے ہم بھی تو یہی کرتے ہیں کہ قرآن پڑھتے سمجھتے بھی ہیں یعنی قرآن ہے سامت خاموش کتاب تو کیا ہمارا صرف تنہی قصور ہے کہ خاموش کتاب سے نات کے قرآن بتاتے ہیں لوگوں نات کے قرآن بتاتے اب دیکھیں نا اللہ کہہ رہا ہے اللہ سامنے آتا نہیں آئے گا بھی نہیں اللہ جسم سے پاک ہے جسمانیات سپاک ہے اس نے کہا کل اب کوئی تو ہے جسے کہہ رہے کل اب جسے کہہ رہے وہ حسنین کا نانہ ہے تو جب حسنین کے نانہ کو اللہ کہہ رہے کل تو اگر چودہویں صدی کے بعد بھی بندہ قرآن کو کھولے گا تو قرآن کی آیت کو جب سامنے رکھے گا تو چودہ سجیوں کے بعد بھی اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے ہار کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے نا یہ تیرے سامنے قرآن ہے بتائے جو اللہ کہہ رہے میرے حبیب آپ فرما دیں یہ فرمانے کا حکم اللہ کس کو کہہ رہا ہے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے کر کے میں ممبر چھوڑنے لگاؤ فتہ بیونی پیروی کرو کس کی رسول کی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس سے محبت کرو جس سے محمد محبت کرتا جس سے رسول محبت کرتا فتہ بیونی اس کا معنی یہ بنتا جس سے رسول محبت کرتا اس سے تم محبت کرو اتباع کا معنی پیچھے چلنا تو پھر دیکھو رسول کس سے محبت کرتا ہے رسول سے محبت کرنے والے تمہیں لاکھوں کروڑوں ملیں گے یہ بھی تو پتہ کر رسول کس سے محبت کر رہا رسول کس سے محبت کر رہا تجھے کتنے ملیں گے جو رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جس رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو یہ بھی تو دیکھو وہ مرکز رسالت وہ منبع رسالت وہ مخزن رسالت وہ رحمت للعالمین اللہ کا نبی جو ہے اللہ کا پیارا محبوب جو ہے جس محبوب کی اللہ نے قسمیں کھائی ہے وہ محبوب کس سے محبت کر رہا ہے تو اپنی زبان سے فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول سے محبت کرو اب اس کا معنی کیا بنے گا یحبب کم اللہ فرمایا اگر تم ان سے محبت کروگے جن سے رسول محبت کر رہا ہے تو صلاح کیا ملے گا یحبب کم اللہ پھر تمہ اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں اللہ خود تم سے محبت کرے گا وَمَا لِنَا